اور میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں اتنی شاندار شخصیت نہیں ہوں شاید ان سے ملکے مجھے ہو سکتا ہے کہ میں گھبرا رہی تھی کیونکہ میں ان سے مل سکتی ہوں مگر جب مولانا تارک جمیل صاحب سے 1 جنوری 2014 کا پہلے سال اور پہلا دن مجھے آگ بھی یاد ہے جب میں نے ان سے ملاقات کی وہ میرے سامنے آئے تو ان کے دو لفظ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی دو سال سے میں آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں اور میری دل میں تمنہ تھی دو سال سے کہ میں آپ کو ملوں اور آج میری تمنہ پوری ہوئی اور مولانا تارک جمیل صاحب is the person جنہوں نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیا جنہوں نے مجھے جنہوں نے مجھے جنہوں نے مجھے صرف ایک بیٹی کی طرح محبت دی میں ان کا اپنا روحانی باپ مانتی ہوں میں ان کا اپنا مانتی ہوں انہوں نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیا سارے وعدے میں نے ان کو دیئے اور انہوں نے میری زندگی اکدم سے چینج کر دی اور یہ تبدیلی کیا ہے what change you are talking about یہ میں آپ سے پوچھوں گا but I am very glad I am very thankful کہ ہمارے سارے ٹیلی فون لائے پر موجود ہیں نیٹ شنوین پروڈکشن میں تو ذاتی طور پر بڑا مدہ ہوں اور رمضان ٹرانسمیشن میں اور ویسے بھی ان سے بات ہوتی رہتی ہے وقت ہم ان کا لیتے رہتے ہیں جناب مولانا تارک جمیل صاحب ہمارے سارے ٹیلی فون لائے پر بھی موجود ہیں تاری جمیل صاحب السلام علیکم مزاج بخیر ہے مولانا صاحب خیریت سے اللہ کا شک مولانا صاحب سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ وینہ نے جو ایک بات کہی میں تو اس میں بڑا مطلب حیران ہوا ہوں فرنکلی حالانکہ پتہ نہیں اس میں حیران ہونے کی بات ہے نہیں لیکن میں بڑا حیران ہوا ہوں وینہ نے بتایا کہ آپ نے ان کو بیٹی کہہ کے مخاطب کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وہ ایموشنل جب آپ نے ان کو بیٹی کہا اور ابھی انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کی زندگی بھی تبدیل کی ہے وہ کیا تبدیل ہے وہ تم ان سے پوچھوں گا لیکن آپ یہ بتائیے چونکہ میں نے تو کچھ لوگوں کو یہ بھی سنا کہ شاید جن کے مجھے کومنٹ سے لگا کہ شاید ان کو اس بات پر حیرت نہیں بلکہ تھوڑا سا اعتراض ہیں کہ کیوں آپ جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت سے ایک ایسی خاتم سے میرے شعبے سے وابست ہیں اور آپ نے ان کو بیٹی بھی کہا آج یہ شو میں بات پتہ چل رہی ہے تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا وینا سے آپ کی ملاقات بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد مسیم بھائی دنیا میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک کرنے والے اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب ترین ہستیاں انبیاء کو ان کے پاس بھیجا کا چل کے جاؤ موسیٰ قلیم اللہ ہیں پہلے سوالاک نبیوں میں پہلے نبی قلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اور انہیں بدترین انسان جس نے دنیا میں ایک ہی شکتہ جتنے کرونا خدا فیرون تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذہب الہ فرعون اینہو طوغا موسیٰ جاؤ فیرون کے پاس اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ پٹھ کے ہوئے ہوں ان کے پاس جایا جائے اور انہیں سیاہ دیا جائے اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما فَقُولَ لَهُ قَوْلُ لَيَّنَ لَعَلَّهُ یہ تتکر اور یقشہ کہ موسیٰ بات نرمی سے کرنا سختی سے نہ کرنا شاید وہ مان جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے اگر ہم لوگ ایک آدمی صحیح راستے پر ہے دوسرا غلط راستے پر ہے تو غلط راستے سے واپس لانے کے لیے کیا شکل ہے ان کو برا بھلا کہنا یا ان کو قریب کرنے کے لیے ان سے ملنا ان کو محبت دینا تو نبیوں کی صیرت میں آپ نے ابو جہل کے دروازے پر اتنی دستک دی ہے جبکہ آپ کو پتا بھی تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے پھر بھی آپ نے اس کا اتنے دروازے پر دستک دی ہے تو یہ انبیاء کی سنت ہے پھر آدمی جسے سیکھتا ہے وہ بھی اس کی لائف میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے میرے استاد جن سے میں نے تحصیر پڑی مونجم شیصہ میں نے رائیمن میں پڑھا رائیمن مرکز میں سارا ان کے سامنے نے آکے تذکرہ کے کہ آج کل پاکستان کے سٹیج پر بہت فہاشی ہو رہی ہے لڑکیاں بلکل عویہں ہو جاتی ہیں بہت زیادہ وہ بدخلا کی ہو رہی ہے تو مولانا مرسا صاحب نے بڑی حسرت سے فرمایا بھئی وہ بھی ہماری بھی بیٹیاں ہیں تو کوئی ان کو سمجھانے والا ہو تو سمجھ جائیں گی تو اس تناظر میں پھر شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ اگر آپ کے باز وقت ہو تو میں مختصر سوا کیا سنا دوں سنایے سنایے شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ بہت مشہور ہزتی ہیں جو انہیں سیدہ مشہید کے ساتھ مل کر جہاد کیے اور اب بھی ان کی قبر بلکوٹ میں گواہ ہے تو یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے پوتے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے اور دہلی کی جامعہ مسجد میں ان کا خطاب ہوتا تھا تو مسجد میں دل درنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو ایک رات کو چپکے سے مو لپیٹ کر چل دیئے تو ان کے ایک سے خیرخواہ بھی موت پد بھی کہ وہ کہنے لگی یہ شاہ جی کہاں جا رہے ہیں تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چل دیئے اس زمانے میں بازارِ حسن میں تواف تھی موتی مسلمان تھی تو اس کا گانا سننے بڑے بڑے نواب آتے تھے مہراجی آتے تھے اس کا رقصہ اور گانا سارے بازارِ حسن میں مشہور تھا دروازے پر بھی دستک تھی تو بچی باہر نکلی تو انہوں نے فرمایا کہ فقیر ہوں صدا لگانے آیا ہوں اچھا تو اس نے اندر جا کر کہا تو اس نے کچھ پیسے بجوا دیئے بچی نے یا خادم جو بھی تو اس نے پیسے دی اگر کر بچی ان سے کہو کہ فقیر سامنے بیٹھ کے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا اچھا تو یہ وقت تھا جب سارے ساتھ زندے بھی جمع تھے اور موتی بھی تیار ہو کر بڑھتی تھی عشاء کے بعد کا وقت اور تھوڑی ارباد آنے والے تھے سامعین بھی ناظرین بھی تو تشریف لائے تو سارے حران ہو گئے کہ یہ مولانا صاحب یہ کسی صدا لگانے والے یہ کیسا فقیر ہے شکل سے نہیں جانتے تھے ان کو تو ان کے سامنے تشریف ماغ ہوئے اور سورہ والتین کی تلاوت فرمائی والتین والزیتون وطور السینین وحادل تلت الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوی اس پر بیان فرمایا تو وہ ایسا سما بنا کے ساز ان دوں نے ساز دوڑ دیئے موتی نے رو 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 کے اپنا سارا دپٹہ بھر لیا گیا اور شاہ جی نے کہا اچھا بیٹی میری صدا پوری ہوئی اور باہر چل دیئے تو وہ بھاگتی بھی پیچھے آگئی کہ شاہ جی جب صدا لگائی ہے ہاتھ بھی پکڑ لو مجھے اس گندگی سے نکالو تو پھر موتی جہاد کی شریف بنی شاہ صاحب رحمت اللہ سیدہ میں شہید رحمت اللہ کے مجاہدین میں وہ شامل تھی ایک مجاہد سے اس کی شادی کر رہی ہے اور بالا کورڈ کے پہاڑوں میں وہ بھی سو رہی ہے تو مولانا سب نیدہ ہمارے ساتھ رہی گا بینہ ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ بینہ آپ نے اہم شور تارک جمیل صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی آپ کچھ کسی تبدیلی کی بات کر رہی تھے کہ انہوں نے میری زندگی تبدیل کر رکھ دیئے وہ آپ کس کانٹیکس میں کیا تبدیلی کی بات کر رہی تھے جب مولانا تارک جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو پہلی دو ملاقاتوں میں مولانا تارک جمیل صاحب نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ میں غلط تھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن چار ملاقاتوں میں ہم نے میں نے ان کی جو باتیں سنی میں نے جو ان کے بیانات سنے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی زندگی میں جو ایک دم سے یوں ٹرن آیا ہے ایک دم سے آپ کی زندگی میں بدلہ ہوا ہے لہٰذا آہستہ آہستہ آپ اس کو ایبزوب کریں اور میں ان سے ہمیشہ گائیڈنس لیتی رہتی ہوں وہ جب بھی دبائی میں آتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ جب بھی فون پہ بات کر رہے ہوں بیان دے رہے ہوں کوئی بھی بات کر رہے ہوں ان کی ہر بات سے میں ایک نصیحت حاصل کرتی ہوں اور اس کو پلو سے بانگ لیتی ہوں مولانا تارک جمیل صاحب میرے روحانی باپ ہیں اور ان کی ہر بات میرے دل پر اثر کرتی ہے لہٰذا میں یہ تو نہیں میں ایک مکمل مسلمان عورت کا جو ہے وہ مثال ہوں مگر یقیناً میرا یہ ضرور وعدہ ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی i will be a bright example for muslim women in the world اور یہ میری تمنا ہے میرے اپنے دل کا فیصلہ ہے اور میں یقیناً یہ ضرور کہوں گی کہ یہ فیصلہ اگر میں کسی سے inspired ہوئی ہوں اور میرا رہنما ہے تو وہ یقیناً مولانا تارک جمیل صاحب کی صورت میں میرے سامنے آئے ہیں ایک تو میں نے جو ظاہری تبدیلی دیکھی وہ آپ کے آپ کی اپیرنس میں تبدیلی دیکھی حالیہ کچھ ڈاک شوز میں تو کیا وہ بھی مولانا صاحب سے ملاقات کا نتیجہ تھا آپ کی سر پہ ہم نے رپٹہ دیکھا اور مسلسل ہر انٹریو میں دیکھا دوسری ملاقات میں میں نے مولانا تارک جمیل صاحب سے کہا میں نے کہا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میرے سر سے رپٹہ نہ اترے اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے مجھے شرف حاصل ہوا میں نے ان کا بیان بھی سنا اور جس میں اور بھی بہت سارے جو لوگ تھے وہ شامل تھے ان میں میں بھی شامل تھی پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس طرح کی کسی بھی فلم کا حصہ نہیں بنوں گی جو کہ جو کہ اصلاحی نہ ہو یا پھر میں کوشش کروں گی کہ میں فلموں کا حصہ بالکل نہ بنوں اور بھی بہت ساری تبدیلیاں ہیں میری تمانہ ہے کہ میں پڑھوں i want to read islam i want to study islam میں اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں اور education حاصل کرنے کا میرا ارادہ ہے and میں یہ نہیں بوست کرنا چاہتی that i'm you know going to set up example for anyone i think i'm going to set up example for myself یہ میرے اپنے دل کے سکون کے لئے آپ یکین کریں کہ میں نے جو بھی شہرت دولت عزت لوگوں کی چاہت محبت جو بھی کچھ دیکھی ہے مگر مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا that زندگی کی کسی دور میں میں شامل ہوں اور میرا روح اور میرا دل سکون میں نہیں ہے جس دن سے میری مولانا تارک جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس دن سے میری شادی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا دل اور میرا روح وہ سکون میں ہے میں اتنی سکون کی نیند سوتی ہوں جو میں تیرہ سال میں کبھی نہیں سوئی i still remember i used to have sleepless nights مجھے seven star hotel میں نیند نہیں آتی تھی اور اب مجھے بہت آرام سے بہت سکون کی اور اچھی نیند آتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میرا خود کے ساتھ انشاءاللہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی میں دعا کروں گی اور میں چاہوں گی کہ میرے گائیڈ میرے رہنما مولانا تارک جمیل صاحب ہمیشہ میرے ساتھ رہیں میری خامد انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں میرے امی ابو ہمیشہ میرے ساتھ ان کی دعائیں رہیں تاکہ میں ثابت قدم رہوں بس میری دل میں صرف یہی ایک تمنہ ہے اب اور میرا ایک ہی مشن ہے کہ خدا مجھے ثابت قدم رکھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلمز میں آپ اگر کوئی اس نویت کی فلم نہ ہوئی اسلاحی نویت کی تو آپ فلمز میں یا پھر آپ کوشش کریں گی کمپلیٹی فلمز کا حصہ ہی نہیں ہوں گی بینہ ملک آپ سے so you have decided not to continue films anymore مکمل طور پر فلم کا حصہ بلکل بھی نہیں بننا چاہوں گی خاص طور پر اور کسی typical فلم کا حصہ تو بلکل نہیں بننا چاہوں گی until and unless کوئی ایک ایسی چیز جو کسی بھی عورت کے لیے کسی لڑکی کے لیے اسلاحی ہو جو کسی طرح کا میسج یا تعلیم دینا چاہے گی then i would like to be the part of it otherwise no ایک دو فلمز میں میں نے آئیٹم نمبرز کیے تھے definitely جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں فلمز کا حصہ نہیں بنوں گی تو آئیٹم نمبرز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے آپ بس آخر میں تین الفاظ میں conclude کرنا چاہیں گے وسیم بھائی حساسات کا تعلق روح کے ساتھ ہے روح نکل جائے تو حساسات سارے ڈڈ ہو جاتے ہیں صحیح جسم تو مٹی ہے اور روح میں عزت دولت شہرت کی انٹرنس ہے ہی کوئی نہیں روح میں انٹرٹینمنٹ اور کسی جو آج کل کا ناشکانہ آوارگی ان کی رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں وہاں تو رسائی صرف اللہ اس کے رسول کے تعلق ہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کر کے کہا ہے سنو غور سے کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد بھی میں دلوں کا چین تو جنین نمی میں مجھ سے یہی سوال کیا تھا نائنٹی سیمن میں جب پہلی ملکات ہوئی تھی